ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات ہوگی تو بی 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 بہت ڈیڈلی ہے بہت خطرناک ہے زندگی بار علاج کرنا پڑتا ہے لیکن اردتا سیم ٹائم وی هیو آسائیہ فریلیف کیا ہے ہمارے پاس اس کی ویکسین ہے ہم بچ سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی درخواست کی کہ اس کو بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ندر برت دوز لاتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ لوگوں میں اس چیز کی awareness نہیں ہے اب یہی ہم کیا کر رہے ہیں اب آپ اور میں جو یہ کر رہے ہیں اگر کوئی باتیں ہماری سن رہے ہیں دس لوگ بھی سنتے ہیں وہ ایک سے دوسرے دوسرے تک یہ بات پہنچائیں گے اور یہی ہمارا کام ہے ہم اس کو کرتے رہیں گے ہم اپنے اپنے اس مقصد کے لیے ہم اپنا یہ سبق دھوراتے رہیں گے لوگوں کو بتاتے رہیں گے ہماری آواز عوام الناس تک پہنچتی رہتے ہیں اور مجھے کہہ رہے دیجئے آج سے پانچ سال پہلے محمدہ اگر مط اس کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا نے بھی اور باقی کچھ سمسز نے بھی وہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے کہ اپنا آپ اچھا اب آپ کی بات کی طرف میں ہوں بی کی بات تو میں نے یہ کر لی لیکن بی کے ساتھ ساتھ جو سی جو ہے سی کی کوئی ویکسن نہیں ہے اس کے لیے کسی ویکسین یا حفاظتی ٹکے سے ہم اس کو کسی کو بچا نہیں سکتے لیکن اس میں ہمارے لیے اچھی بات کیا ہے کہ اس کا تین مہینے کا ایک کامیاب اور سیکسیس فل ٹیرکمنٹ ہمارے پاس رہا جلد از جلد اگر کوئی اپنی سکریننگ کروا کے پی سی آر کروا کے اپنے آپ کو کنفرم کروا لیتا ہے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کو یہ مفت علاج جو مہیا کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اور تین مہینے کا وہ علاج اگر کروا لیتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم بڑے ہی ایک آرام سے اور اس کو بڑے ہی ایک اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ مکمل طور پر ہیپٹائٹس سی سے صحتیاب ہو جاتی ہیں ہیپٹائٹس بی خطرناک والا ہے ہو جائے تو زندگی بھر کی دوائی ہے لیکن اس کے ساتھ ستریسی کی ویکسین ہے بچا جا سکتا ہے سی سے بچنے کے لیے یہ انہیلڈی پرسنٹ سے بچنا ضروری ہے اور اگر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ٹیسٹ کروائیں کنفرم کروائیں فوری طور پر علاج کروائیں تین مہینے کا علاج کروائیں گے تو الحمدللہ آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آپ کو کبھی کسی مریض کو سی کا ہوا ہی نہ ہو اب آجاتے ہیں بی سی کے ساتھ ایک میں نے ڈی کا ذکر کی اس کو ہم ڈیلٹا ہیپٹائٹس کہتے ہیں اور ڈیلٹا ہیپٹائٹس محمدہ ہوتی نہیں ہے جب تک بیٹا ہیپٹائٹس یعنی کہ بی ہیپٹائٹس نہ ہو یہ انترکنیکٹڈ ہے بی سرز ایز دا وہیکل فار دا ڈیلٹا وائرس ہف ہیپٹائٹس اگر بی ہے تو یہ ڈیلٹا کو اٹریکٹ کر لے گا اور ہمارے ہاں پاکستان میں بہت ساری بیلٹس ایسی ہیں جہاں بی بہت زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کو کانفرانٹ کر رہے ہیں اور وہاں ہمارے پاس ڈیلٹا کے شخص بھی آ رہے ہیں لیکن اگر بی کے ساتھ ڈیلٹا ہو جائے تو یہ اور زیادہ خوفناک صورتحالی ڈیلٹا is curable but 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 it has a very costly sort of treatment پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہیپیٹیٹس سی کی طرح اچھا ہیپیٹیٹس سی کا تین بھی نیکہ علاج ہے دو گولیاں کھانی ہیں پیشنٹ نے ٹو ٹیبلیٹس آج کل تو سنگل میں بھی آگئی ہے میڈیسن دنیا میں تین مہینے کے لیے اور وہ تین مہینے کے بعد بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے سی اس کو کبھی ہوا دی کا کیا ہے دی کا ٹریٹمنٹ is not with ٹیبلیٹس so far ابھی تک اس کی دوائیاں اس میں ابھی تک اس کے لیے پھر ہمیں سال سال بھر کے انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں اور ان انجیکشنز کا ارینجمنٹ اپنے طور پر کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو لیکن یہ تو بہت مشکل ہے پاکستان جیسے ملک میں جاہاں کے لوگ فوڈ نہیں ہی سکتا ہے آپ خود ہی اس بات کی طرف آئیے کہ ہم اس وقت اس آگ کو بجانے کے لیے فائر فائٹر کو کیوں بلائیں جب وہ بالکل سب کچھ جلا کے راہ کر ہم سلکتی چنگھاری ہی کو کیوں پکڑ لیں اور وہ ہے ہیپیٹیٹس بی کو نہ ہونے دینا دی تک پہنچنے کی نوبت نہ آنے دی جائے کیا کیا چاہے بی نہ ہونے دی جائے تو بی نہ ہونے دینا ہے تو کیا کیا جائے ماں کو پریگننسی کے اندر ٹیسٹ کر کے علاج دے دینا چاہیے بچے میں منتقل ہونے سے روک دینا چاہیے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی برث ڈوز لگا دینی چاہیے اور سارے ایڈرٹس کو جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پر آپ کا ٹیسٹ اپنا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر بی نہیں ہے تو شکر الحمدللہ اور ویکسین لگوا کے زندگی بھر کے لیے اس خوفناک بی اور ساتھی ساتھ ڈی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں یہ ایکچولی دا مین میسیج جو ہی بوت ہمارا اس پروگرام کا یہی کامیابی اس کی ہونے چاہیے کہ ہم یہ پیغام ہم اپنا لوگوں تک اسی طرح بدرجہ اتم اور احسن طریقے سے پہنچا جیسے کہ اس کی روح ہے جیسے کہ اس کو جانا چاہیے باقی دیکھیں اگلی بات بھی میں کر دوں وہ یہ ہے ہم پاکستان میں پاکستان میں بیٹھ کے آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے ہر کسی کو کرنی چاہیے پاکستان کو ڈبلی اچو نے رینک کیا ہے کہ پاکستان is facing a public health emergency for hepatitis کیوں رینک کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہم hepatitis کے حوالے سے محمدہ دوسرے نمبر پہ تھے آج سے پانچ سال پہلے ہم دوسرے نمبر پہ تھے پہلے نمبر پہ یہ بیماری کہاں پائی جاتی تھی ایجیپٹ میں مصر میں پائی جاتی تھی مصر والوں نے ایک بہت بڑا national level کا قومی سطح کا گلی گلی محلے تک جا کے لوگوں کے ساتھ اس کا ایک پروگرام لانچ کیا اور آج انہوں نے دنیا سے یہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ایجیپٹ is hepatitis free اب یہ پاکستان میں بھی ہونا ضروری ہے اچھا اب آگئی بات ہوئی اب وہ جب تھا پہلے نمبر پہ تو ہم تھے دوسرے نمبر پہ آج ہم دنیا میں hepatitis کا harbour کر رہے ہیں بوجھ پہلے نمبر والا کیا یہ disease کا بلڈن بھی ہمارے ہاں زیادہ ہے disease کا نمبر بھی ہمارے ہاں زیادہ ہے ٹھیک ہے دسویں بندہ hepatitis C کا شکار ہے اور اسی طرح hepatitis B بھی ہر دوسرے تیسرے بندے کو لگی ہوئی ہے اس طرح بھی اس طرح سے اگر ہم دیکھیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جو مصر نے کر دکھایا اگر مصر نے اپنے ذرائے اپنے وسائل اپنے طریقے سے تو ہم اس سے سیکھ کے اپنے homegrown strategies کو لے کے اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کے ہم وہ اقتامات کریں جس سے ہم بھی اپنے ہر بندے تک پہنچیں اور leaving no one behind reaching everybody out there far screening آج اگر میں بتاؤں تو سالانہ ہمیں پنجاب میں ایک کروڑ بندے کی screening کرنی پڑے گی ایک کروڑ it becomes 10 million اس میں سے ایک کروڑ بندے میں سے کرنے پڑیں سالانہ ایک تقریبا تقریبا ہمیں 10 لاکھ لوگوں کے سالانہ پی سی آر کرنے پڑے گی اور ان 10 لاکھ لوگوں کو جب ہم کنفرم کرنے کی طرف جائیں گے تو ایک اندازہ کے مطابق تقریبا تقریبا 5 لاکھ لوگ سالانہ وہ نکل کے آئیں گے ہپیٹیٹس سی جن کو علاج کی ڈائیگنوز ہونے کے بعد جن کو 3 مہینے کے علاج کی ضرورت ہوگی تو اس کا مطلب ہے گروپ آف پیپل ہم سب پہنچنا ہوگا بہت بڑا مسئلہ ہے اسی پرسنٹ لوگوں کو ہپیٹیٹس پتہ ہی نہیں اسی لیے ہم نے جب اتنی ساری باتیں کیا آپ لوگوں کو ایڈریس کر کے یہ میسیج دیں تنوے کریں لوگوں کے لیے لمبی بات کرنا میرا مقصد نہیں لوگوں کے لیے مختصر بات میں نے پہلے بھی کہا لوگوں کے لیے میرا تین حرفی تین لفظی پیغام ہے گیٹ ٹیسٹڈ گیٹ ویکسینیٹ گیٹ چلے جاؤ اس کے علاوہ میں عوام الناس کو اس وقت مخصر لفظوں میں کوئی پیغام لیکن ساتھ جو میں نے بات کی ہر وہ ذریعہ جس سے خون کسی کا انہیلڈی خون دوسرے صحت مند بندے تک پہنچنا ہے اس سے پچ جاؤ آپ اپنے باربرز کے پاس جاتے ہو تو حفاظت کا بندوبست کرو اپنی کٹ لے جاؤ اپنا چیزوں کی طرف جاؤ انتقال خون کے وقت یہ یقینی بناو کہ جو خون آپ کو لگ رہا ہے وہ ہر طرح سے محفوظ خون لگ رہا ہے اور اسی طرح اگر کوئی پروسیجر کروانا جاتے ہو کوئی اور کام کروانا جاتے ہو یا بچوں کو بار بار تھیلسیمیا والے باقی لوگوں کو خون لگتا وہاں ان چیزوں کا بندوبست کرنا انتخائی ضروری ہے اور یہی پبلک کے بچاؤں کی بڑی ایک صورت ہو سکتی اور دوسری صورت کیا ہے میں نے پہلے کہا حاملہ ماں ہو جائے اپنا ٹیسٹ بی کا کروائے اور ایویرنس کا پیغام ہو اور نہیں پتا کسی کو تو یہ خاموش بیماری ہے پتا لگانے کے لئے آپ کو سکریننگ ٹیسٹ کروانا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا کوئی جادو کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو آپ سامنے لا کے پکچر دکھا دے گی کہ آپ بی اور چیز دی ہے کی بات ہے سامنے بیماری بیماری بارے میں پہنچ آ پائے سو آئی ہوپ کہ آج ہماری جتنی بھی دسکشن تھی آپ اس سمجھ پائیں ہوں کہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا کتنا ضروری ہے ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے get yourself tested screening time پہ کروائیں اور جتنا آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کریں so please keep on watching hell talk with sama see you next time